اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ باک آپ کو تمام مشکلوں سے پریشانیوں سے دور رکھیں اللہ باک آپ کے تمام سکرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کردیں اللہ باک آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے آج جو میں آپ کے ساتھ نایاب ایک وظیفہ لائی ہوں بہت ہی مسئلوں میں بہنیں میری خاص کر جو ہیں گم رہتی ہیں اور ظالم شوہر ظالم ہو جاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا مارتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے گالیاں دیتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ گھر میں برکتی جونسی ہے یا تندستی ہے یہ کیوں آتی ہے جب شوہر مارے گا ظلم کرے گا گالیاں دے گا آپ کو بتا جیسے گھر جس گھر میں گالی نکلتی ہے نا اس گھر سے رزق وہ سپیٹ سے ختم ہوتا ہے جتنی سپیٹ سے لوگ گالیاں نکالتے ہیں اور ایک گالی نکالنے سے ایک بچھو قبر میں تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود ہی ساب لگا لیں کہ جو گالی نکالے گا کتنے بچھو تیار کیے ہوں گے اور کتنی اس کے گھر میں تنگی رزق ہوگی ایک نہ ایک وقت میں اس چیز کا ضرور اللہ پاکی صاحب لیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اور ایک بات یاد رکھیں کہ گالی نکالنا کسی کو نہیں چاہتا خدا نگا صلی اللہ ماف کرے لطبہ نعوذ بلہ تو باستخورہ کر میں گالی نکالتی ہے وہ گالی کسی کو نہیں گئی وہ گالی موجی پر گئی گالی نکالنے والے کا دو نقصانات ہیں ایک تو اکبر میں بچھو رزق کا چلا جانا دوسرا وہ گالی کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا وہ گالی خود کو گئی آپ کو یہ لگتی ہے اور یقین مانے اس گالی کا پھر اثر بھی ہوتا ہے جو آپ دوسرے کو نکال دے وہ خود کو جاتے تو جو تنگستی یا محتاجی کا شکار ہوں جو میری بہن جس کو شوہر مارتا ہو ظلم کرتا ہو تو وہ درود جو اوپر سکرین پر چل رہا ہے تو آپ نے عشاء یا فجر اور مغرب یہ تین ٹائم ہیں درود نماز کے بعد آپ نے فجر جو ہے بعد نماز مغرب یا پھر عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ شوہر ایسا مہربان ہو جائے گا کہ کوئی گھر میں بھی تنگی تندستی محتاجی قربت سے آپ کا گھر کو پکڑ لیا جائے گا اس درود پاک کی برکت سے اور کبھی بھی گھر میں تنگی نہیں ہوگی اور ظلم ستم ختم ہو جائے گا درود ابراہیمی سے جو میں نے طریقہ بتایا تھا وہ بھی بہت نایاب ہے اور یہ بھی بہت نایاب ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھیں کہ آپ پڑھیں گے ترجمہ اے اللہ رحمت نازل فرما میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والے ہیں اور حق کے باطن کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں اور اللہ پاک ان کی رحمت سے جو اور آ کے جمع کرنے والے ہیں اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور سلام نازل فرما یہ بہت چھوٹا سا درود ہے یہ آپ یاد کر لیجئے گا اور یہ کیجئے گا ایک اور میرا جس کا میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اگر شوہر ہے تو شوہر اگر سسرال میں کوئی ایسا مسئلہ ہے خاص کر میری بہنوں کے ساتھ تو وہ اگر گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ تو آپ نے جس کو متعین کرنا ہو مسخر کرنا ہو تابع کرنا ہو یا آپ چاہتے ہو کہ گھر میں لڑائی نہ ہو چکڑا نہ ہو بلکل سب لوگ ٹھیک رہے رزق کی کمی بھی نہیں ہے تو پھر بھی مسئلہ ہیں تو تب بھی آپ یہ کرنا ہے جب آپ کھانا بناوگی خواب ہی نہیں کھانا بناتی ہے گھر کے جو اگر بہو ہیں یہ بیٹی ہیں تو وہی کھانا بناتی ہے آپ نے اس کھانے کے اوپر صرف اکتر مرتبہ اگر آپ یاد کر لو تو تب اگر زیادہ اثر لینا تو اکتر مرتبہ کم اثر لینا ہے تو پھر تیتیس مرتبہ صرف اور صرف آپ نے چار دن سے سات دن تک یہ عمل کرنا ہے پھر دیکھے گا ایک تو آپ کے سب دیوانے ہو جائیں گے اور کوئی آپ کو بات نہیں کرے گا بس آپ ہی کا نام لیا جائے گا یہ عمل کیجئے گا بہت نایاب ہے اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل بہت نایاب ہے اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ جو شوہر ہے مارتا ہے ظلم کرتا ہے یا تندستی بھی ظاہر ایک گھر میں جب لڑائی داخل ہوتی ہے تو رزق دوسرے دروازے سے چلا جاتا ہے ایک دروازے سے جو ہے گھر کے اندر لڑائی چکڑا سٹارٹ ہوتا ہے نا یا گھر کے اندر بے برکتی لڑائی چکڑا بے برکتی ہوتی ہے نا تو وہ داخل ہوتی ہے دروازے سے وہ رزق جو ہے آپ کا نکل جاتا ہے خوشییں دوسرے دروازے سے آپ نے نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو اپنے گھر سے دور کرنے کے لیے یہ بہت نایاب عمل ہے لازمین کیجئے گا اسی قصہ اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ باقی آپ کو کرنے کی توفیق ادا کرمائیں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمرس کریں نوٹیفکیشن کو جاری رکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آن لازم کریں تاکہ آپ کو بہت آسانی تمام نوٹیفکیشن مل جائے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کریں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہے وہ بہت ستا آپ کی پرجادوں کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہے بہت سی اصیرمائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ